مہیلا ٹی ٹوینٹی وشو کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج بھارت کے سامنے آسٹریلیا کی چنوٹی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وشو کپ کا اب تک کا سب سے بڑا میچ کہا جا سکتا ہے جو دونوں کی رائی ویلری ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کہہ سکتے ہیں دو ہزار بیس میں بھی یہی دو ٹیمیں فائنل میں پہنچی تھیں اس بار ان کا مقابلہ سیمی فائنل میں ہو رہا ہے تو اس سیمی فائنل میں کس ٹیم کا پلڑا بھاری رہے گا اور کیا بھارت یہ ٹیم کنگارووں کو پراجد کر فائنل میں اسثان بنائے گی کیا بھارت کی مہیلا ٹیم اپنے پورش ٹیم مطلب کی بھارت کے پورش ٹیم سے پریڑنا لے گی جس نے ابھی دو ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو پراجد کیا ہے اور آلماسٹ گھٹنے پر لا دیا ہے تو کیا آج بھارت کی مہیلا ٹیم آسٹریلیا کی مہیلا ٹیم کو بھی گھٹنے پر لائے گی اور سیمی فائنل کے لیے جگہ تو بنا ہی چکی ہے کیا فائنل کی اور اپنا قدم بڑھائے گی آج اسے وشہ پر بات چیٹ کروں گا دونوں ٹیم کی جو مضبوطی ہے اور کمزوری ہے اس پر باتیں کروں گا لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بائیسکوپ اور میں ہورا کی شرنجن ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج بھارت کے سامنے مضبوط آسٹریلیا کی ٹیم ہے دیکھیں اگر ہم فیوریٹ کی بات کریں تو نشچی طور پر آسٹریلیا کا مہیلا کرکٹ میں دب دبا ہے اور آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ چھے فائنل کھیل چکی ہے پانچ بار کی تو چیمپین ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم کی شکتی کیا ہے اور وہ کتنی مضبوط ٹیم ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارتیہ ٹیم میں وہ جذبہ ہے وہ قابلیت ہے کہ وہ آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا سکتی ہے دیکھیں اس سے پہلے جب کسی بڑے ٹورنمنٹ میں کہ سیمی فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا کا مقابلہ ہوا تھا تو مجھے دو ہزار سترہ کا ورڈ کپ یاد آتا ہے وہ پچاس اوپروں کا حالاکی وشو کپ تھا لیکن تب سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو شکست دی تھی اور ہرمن پریت نے کیا پاری کھیلی تھی 170 پلس کی جو وہ ان کی ایننگ تھی اسے کون بھول سکتا ہے تو ہرمن پریت اگر آج چل جاتی ہیں اور اسی لے میں کھیلتے ہوئے دکھ جاتی ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی کہ بھارتیہ ٹیم آسٹریلیا کو ہرا نہیں سکتی ہے ہرا سکتی ہے بلکل ہرا سکتی ہے اور ہرمن پریت کا تو experience اتنا ہے دیکھئے 150 T20 انٹرناشنل کھیلنے والی وہ دنیا کی ایک ماتر پلیئر ہیں چاہے وہ آپ پورش کھلاڑی کی بات کر لیں یا مہیلا کھلاڑی کی بات کر لیں روہت شرما نے بھی 148 T20 انٹرناشنل کھیلنے ہیں تو پہلے پوزیشن پر جو ہے وہ ہرمن پریت ہے پوری دنیا میں جس نے 150 T20 انٹرناشنل کھیلنے ہیں تو اسی سے ان کے آنبھاؤ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس وشو کپ میں وہ مطلب ٹائم کرنے میں سفہ لہتی ہوئی نہیں دیکھی ہیں بہت اچھی ان کی ٹائمنگ نہیں رہی ہے اور اس وجہ سے وہ بہت اچھا سکور نہیں کر پائی ہیں اور سٹرائک کو روٹیٹ کرنے میں اتنی سفلتہ نہیں ملی ہے لیکن بڑے کھلاڑیوں کی تو یہی پہچان ہوتی ہے وہ بڑے موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں اور جب ٹیم پر دواب بڑھتا ہے تو وہ دواب میں نکھرتے ہیں تو ہرمن پریت اسی طرح کی کھلاڑی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ کپتان ہرمن پریت آج آسٹریلیا کے خلاب 2017 والی وہ اننگ کھیلنگی یا 2018 میں جو T20 انٹرناشنل کا میچ تھا ڈیوزیلینڈ کے خلاب جس میں انہوں نے شتک جڑا تھا اس طرح کی باری جو ہے وہ کھیلیں گی ایسی ہم امید کر رہے ہیں دیکھیں اسمرتی مندھانا تو پوری طرح سے لہے میں واپس آ گئی ہیں almost 50 کے ایوریس سے وہ رن بنا رہی ہیں پہلا میچ وہ نہیں کھیل پائی تھی پاکستان کے خلاب دوسرے میچ میں آئی تو 10 رن جلدی آؤٹ ہو گئی لیکن جو باقی دو میچ انہوں نے کھیلا ہے اس میں دونوں میں انہوں نے اردشتک جمعیا ہے ایک میں 50 پلس کا اور ایک میں تو 87 وہ بھی صرف 56 بال میں تو 56 گیندوں میں 87 رن آپ اسی سے سوچئے کہ ان کا آتنوشواس کتنا بڑھا ہوا ہوگا تو اسمرتی مندھانا اور ہرمن پریت جو بھارت کی دو پرمک انوبھاوی کھلاڑی ہیں اور دو پرمک بیٹر ہیں اگر یہ چل گئی اور اپنی لے میں کھیل گئی تو آسٹریلیا کے لیے آج کا دن بھاری پڑ سکتا ہے اور وہ اُلٹ پھیر کا شکار ہو سکتا ہے بھارت کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ریچا گھوش زبردست پاوم میں ہے اس وشو کپ میں اب تک وہ 122 رن بنا چکی ہیں چار میچوں میں اور صرف ایک بار ہی آؤٹ ہوئی ہیں تو ان کا ایوریج آپ سمجھئے 122 کا ہے اور وہ کافی 30 گتی سے رن بنا رہی ہیں تو یہ تین پرمک کھلاڑی ہیں اور اس کے علاوہ سپورٹ کرنے کے لیے شیفالی ورما ہے جمیما روڈری گیج ہے میں بلے بازی کی بات کر رہا ہوں جمیما نے پاکستان کے خلاف جس طرح کی پاری کھیلی وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ دواب لینے کے لیے تیار ہیں اور پریشر میں بیٹنگ کرنا انہیں پسند آتا ہے تو آج ایک پریشر میچ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جمیما بھی امیدوں پر کھرا اتریں گی جبکہ شیفالی نے اسکور تو کیے ہیں نبے سے زیادہ رن انہوں نے اس وشو کپ میں آپ تک بنایا ہے 20, 22, 24 مطلب 20 پلس اور 30 پلس کا اسکور بھی ان کے پاس ہے لیکن جس گتی سے وہ رن بناتی ہے نا وہ ابھی تک نہیں دکھا ہے تو آج اگر وہ آکرہ مکتہ وہ اپنے کھیل میں لے آئیں اور اگر شروعات میں ہی آسٹریلیا بولرز پر انہوں نے حملہ بول دیا تو سمجھئے بھارت کا آدھا کام ہو جائے گا تو بھارتی ٹیم کو بہت امید ہیں بس جو ایک کمزوری کی بات ہم بلے بازی میں کرتے ہیں وہ یہ کہ سٹرائک روٹیٹ کرنے میں بھارتی ٹیم وہ چوک رہی ہے اور اس وجہ سے وہ ڈاٹ بول زیادہ کھیل رہی ہے اگر ہم بات کریں تو انگلینڈ کے خلاف 51 ڈاٹ بول بھارت نے کھیلے تھے آپ سمجھئے 11 رنوں سے آپ میچ ہارے ہیں اور 51 ڈاٹ بول ہے اگر سنگلز ہوتے رہتے تو وہ میچ آپ آسانی سے جیت سکتے تھے اور وہی کرنا ہے اس میچ میں سٹرائک روٹیٹ کرنا ہے چوکے چھکے بیچ میں آتے ہیں لیکن آپ جتنا کم ڈاٹ بول کھیلتے ہیں آپ کے جیتنے کی سمبھاونا اتنی ادھک ہو جاتی ہے تو بھارتی ٹیم کو بلے بازی میں اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے جہا تک گین بازی کی بات ہے تو دیپتی شرمہ top of the baller اور اور کمال کی گین بازی کر رہی ہے spin balling میں اگر ہم ان کی بات کریں امید ہے کہ رادہ یاد آف ویٹ ہو گئی ہوں گی تو وہ بھی ٹیم میں آ جائیں گی اس کے علاوہ اگر ہم کہیں تو رینوکا سنگ تھاکور تیز گین بازی میں کمال کی گین بازی کر رہی ہیں اور جو انہوں نے پانچ وکیٹ لیے تھے انگلین کے خلاف وہ دیکھتے ہی بنتا ہے تو quality ٹیم وں آج امدہ گین بازی کریں گی راج اشوری کو اپنی بالنگ میں صدھار کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف اگر ہم آسٹریلیا ہی ٹیم کی بات کریں تو آسٹریلیا ہی ٹیم جو ہے یہ تو نشجر طور پر دنیا کی سب سے مضبوط ٹیم ہے اس میں کسی کو کوئی سندھے نہیں ہیں آکڑے ان کے ساتھ ہیں اور اگر ہم آکڑوں کی بات کریں تو آسٹریلیا میں الائیس ہی جو ہیں وہ ہوئیں اس کے علاوہ بیتھ مونی یہ سب player of the tournament رہ چکی ہے world cup میں ٹی ٹی ورڈ cup کی میں بات کر رہا ہوں فائنل میں بھی ان کی کئی کھلاڑی جو ہیں کئی بار player of the final بن چکی ہیں تو اس ٹیم کے پاس بڑے match کو جیتنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ پتہ ہے اور اگر ہم بلے بازی کی بات کریں تو ہیلی ہو گئی مونی پیری لانننگ گارڈنر مگرا تو آپ بس نام لیتے مگرا ہو گئی یہ گین بازی میں بھی کافی پر بھاو شالی ہیں تو ایک بہت سنتولٹ ٹیم ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی بار وشکب جیتنے میں سفل رہی ہے لیکن بڑی ٹیموں کے ساتھ مضبوط ٹیموں کے ساتھ یہ پریشانی بھی آتی ہے کہ جب بڑے میچ ہوتے ہیں تو اس ٹیم کو اگر آپ دباؤ میں لے آتے ہیں چونکہ ایسی ٹیموں کو دباؤ میں کھلنے کی عادت ہوتی نہیں چونکہ یہ ٹیمیں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ہوتا ہے ان کی ستھیتی میچ میں سٹرونگ ہوتی ہے تو انہیں دباؤ آج کرنا ہے ویمین ان بلو کو آج کرنا ہے کہ شروعات میں ہی آکرامک ہو جانا ہے اور آسٹریلیا ہی ٹیم کو دواب میں لے آنا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج بھارت کی محلائیں سپر وومن بنیں گی اور کمال کا پردرشن کرتے ہوئے فائنل کے لئے کوالیفائی کریں گی ہماری ڈھیرو شب کام نہ ٹیم انڈیا کو ابھی کے لئے اتنا ہی اجازت دیں نمسکار